ایک طرف جہاں کرپٹو مارکیٹ میں اتنا بڑا کریش آ چکا ہے وہاں پہ لوگ کافی زیادہ پینک سیلنگ کر رہے ہیں اور وہیں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پینک سیچویشن کا کافی زیادہ لاب حاصل کر کے کافی بقدار میں پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں کیا ریزن ہے شبائنو کوئن کا سوائپ نانچ ہونے کے بعد بھی پرائیز انکریز نہیں ہوئی اور کیا راز ہے کہ شبائنو کوئن فیچر کے اندر کافی زیادہ گروت کر سکتا ہے ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل کا گھنٹہ لازمی پریس کرنا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتنی ماترہ میں شبائنو کوئن کی اب ریسینٹلی پرچیزنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں گا کتنی زیادہ مارکیٹ کریش ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ماترہ میں شبائنو کوئن کی پرچیزنگ ہو رہی ہے اور بڑی بڑی ٹرانزیشنیں ہو رہی ہے اور یہاں پہ کافی ایسے لوگ ہیں جو اس سچویشن کا کافی زیادہ لاب حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پہ بڑی ماترہ میں شبائنو کوئن کو بھی پرچیز کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دے شبائنو کوئن انالیسز شبائنو کوئن کی پرائز ڈمپ ہونے کی وجہ بٹکوئن اور ایتھرئیم کی پرائز بتائی گئی ہیں آپ کو پتا ہوا کہ حالی میں بٹکوئن کی پرائز کتنی زیادہ تھی اسی کے ساتھ ہی ایتھرئیم کا ارود بھی آسمان کو چھوڑا تھا ریسنٹلی آپ رہ سکتے ہیں کہ بٹکوئن کافی زیادہ کریش ہوا ہے جب سے ایلون مسک نے ٹیسلا کے لیے بٹکوئن کو ایکسپٹ کرنا بند کر دیا ہے اس بٹکوئن کی پرائز کا اثر ہمیں الٹکوئن کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے اور یہی ریزن ہے کہ شبہ ایلون کوئن کی پرائز بھی انکریز نہیں ہوئی شبہ صاحب لانچ ہونے کے بعد کافی لوگوں کی یہ امید تھی کہ شبہ ایلون کوئن کی پرائز شبہ صاحب لانچ ہونے کے بعد کافی زیادہ انکریز ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شبہ ایلون کوئن کی پرائز دیفینیٹلی انکریز ہو بھی سکتی ہے کیونکہ شبہ صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ رول ادا کرنے والا ہے شبہ اینو کوئن کے لیے کیونکہ شبہ صاحب کے اندر کافی ایسے فیچرس ہیں جو کہ اس کو ریپلیس کر کے بان اور لیش ٹوکن میں کنورڈ کر رہے ہیں دو نومبر دوہزہ اٹھارہ میں جب یونیو صاحب لانچ ہوا تو اس کی پرائز بھی کافی زیادہ ڈکریز تھی لیکن ٹھیک چھ مہنے بعد اس کی پرائز کافی زیادہ انکریز ہو گئی بات کی جائے شبہ صاحب کی تو اس نے بھی اپنی ایک ہسٹری بنا دی ہے 1.5 بلین ایک دن کے اندر لاغ کر کے شبہ صاحب کے اندر 1.5 بلین لاغ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی سکسس ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ شبہ صاحب کے اندر دے بائی دو انکریزنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ لیکنٹی کے لیے شبہ اینو کوئن کو لاغ کیا جا رہا ہے اور یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ شبہ اینو کوئن کی پرائز بھی فوچر میں کافی زیادہ انکریز ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک گوڈ نیوز بھی شیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیوٹ اٹس کرپٹو کرنسی ایکسینج نے شبہ اینو کوئن کو اپنے پلیٹ فارم پر لسٹ کر دیا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہاں پہ ساتھ پی ایم کو آج شبہ اینو کوئن کی ٹریڈنگ آن ہو جائے گی تو بھئیہ ڈانٹ پینک آپ کو لاغ ٹرم کے لیے شبہ اینو کوئن کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے کیونکہ شبہ ٹوکن ایک ایسا ٹوکن ہے جو کہ فیوچر کا ٹوکن ہے اور یہاں پہ امید یہ لگائی جاری ہے کہ شبہ اینو کوئن بھی فیوچر کا ڈوچ کوئن بن سکتا ہے تو بھئیہ ہولڈ اس گولڈ ہولڈ کیجئے فیوچر میں آپ کو بہت ہی اچھا ریٹن مل سکتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا حرکرشنا